اسلام علیکم میرا نام حنور شوال ہے اور میں فاتمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی میں فرسٹ یر ایمی بی ایس کے سورٹنٹ ہوں تو مجھ سے بہت سارے لوگ فاتمہ جناہ کے بارے میں بہت سارے قوشنز پوچھتے ہیں تو آئی ٹوٹ کہ میں ایک ہی ویڈیو میں ہر چیز بہت ڈیل سے بتا دوں تاکہ دوبارہ کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہ ہو آپ کو ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں میں اپنے دور سے پوری کوشش کروں کی ہر ایک چیز کو ڈسکس کروں جو کہ آپ کے مائنڈ میں ہے تاکہ آپ کی جو سارے قویریز ہیں وہ دور ہو جائیں اور آپ کو پریفرنس بھی سمنار میں آسانی ہو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں جتنی بھی لڑکیاں دیکھ رہی ہیں جو فاتمہ جناہ میں آنا چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میکسیم جو آپ کی سارے جو ڈاؤٹس آپ کے جو قویریز ہیں وہ آنسر ہو جائیں سب سے پہلی بات کرتے ہیں کہ فاتمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی جو ہے ہی لاہور میں ہے اور یہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہے اور جو ہے صرف گرلز کے لیے ہے اس میں بوائز کے لیے بوائز کے لیے نہیں ہے صرف گرلز کے لیے اور بہت سے لڑکیوں کے لیے یہاں پر آنا یہاں پر آ کر پڑھنا کی ڈریم ہوتا ہے تو یہاں پر جو کورشیس آفر ہوتے ہیں اس میں ایک ایمی بی ایس ہے اور دوسرا نرسنگ ہے یہ دو کورشیس یہاں بھی آفر ہوتے ہیں صرف گرلز کے لیے اور اس کے علاوہ باقی جو مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈی پی ٹی بی ڈی ایس ڈی فارمیسی یہ ساری چیزیں اے ای ایس ایس وغیرہ یہاں پر آفر نہیں ہوتی یہاں پر صرف ایمی بی ایس ہے اور ساتھ میں نرسنگ ہے اب بات کرتے ہیں کہ کلوسنگ میریٹ کیا تھا ایمی بی ایس کا کلاس جیٹ کا کلوسنگ میریٹ جو تھا جیٹ وز نائیٹی ٹو پوائنٹ ٹو پرسٹ اس سال چاہے تھوڑا سا کم ہو جائے ٹھیک ہے لیٹس سی کیا ہوتا ہے ٹوٹل نمبر آف سیٹس تو یہاں پی دیا تھری ہنڈرڈ اور اس میں اب سیٹس کس طرح سے ڈیوائیڈ رہیں کہ اوپن میریٹ پہ یعنی کہ جو پنجاب کا ڈومیسیل ہولڈرز ہیں ان کے لئے ٹو ایٹی فائف سیٹس ہیں باقی ایک سیٹس بلوجستان کے لئے تھری سیٹس آزاد جومنگ کشمیر کے لئے ٹو سیٹس ڈیزیابیلیٹی والے سورنٹس کے لئے اور تھری سیٹس گلگت بلتستان کے لئے فور سیٹس آورسیز پاکستانیز کے لئے اور ٹو سیٹس ہیں وہ گوڈویل بلوجستان کے لئے اور یہاں پر فاتنجنہ میڈیکل اینورسٹی شو ہے اس میں بہت سارے مطلب بہت فیمس یا بہت کابل لوگیاں سے آلریڈی گیجویٹ کر کے جا چکے ہیں جن میں سے ایک نام ڈاکٹر یاسمن راشد کا بھی ہے جو کہ اس وقت ہماری ہیلتھ منسٹر ہے تو ان کو یہاں ہمارے بہت سارے ایونٹس پر انوائیٹ بھی کیا جاتا ہے اس اچیپ کیس تو انہوں نے پاتنجنہ میڈیکل یونیورسٹی سے گیجویٹ کیا تھا پاتنجنہ میڈیکل یونیورسٹی چو ہے پاکستان بننے سے پہلے اس کا نام یہاں پر ایک بلک رہاں میڈیکل کالیج تھا اور پاکستان بننے کے بعد 1948 میں جب کائدی آسم ہماری گوہرنر جنرل تھے انہوں نے اس کو پاتنجنہ میڈیکل کالیج انہی کے دور میں بنا دا تو اس کے بعد 2015 تک ایک پاتنجنہ میڈیکل کالیج رہا اور 2015 میں 2015 میں یہ پاتنجنہ میڈیکل یونیورسٹی بن گئی اب سے یہ پاتنجنہ میڈیکل یونیورسٹی ہے it is one of the very prestigious institutes of پاکستان اس کی ایک اپنی ڈگری ہے باقی سارے میڈیکل کالیجز تو ہیں ان کے ڈگری یونیورسٹی آف ہیل سائنسز یعنی کہ UHS ایشو کرتا ہے لیکن ایک گنگ ایڈورڈ ہے اور ایک فاتنجنہ ہے یہ دونوں یونیورسٹیز ہیں اور ان کے جو ڈگری ہوتی ہے وہ اپنی ہوتی ہے تو اس لحاظن کا exam system بھی اپنا ہوتا ہے اور جو فاتنجنہ کا exam system ہے that is very very tough ٹیچرز کے بات کے لیے تو ٹیچرز جو ہیں they are mostly females لیکن we also have some male teachers ایکیڈیمکس کے بات کریں تو ایکیڈیمکس میں کافی یہاں پر مطلب کافی strict schedule ہوتا ہے اور exams بہت tough ہوتا ہیں تو اس لحاظ پر high کے لحاظ سے یہ تھوڑا آپ کو شاید bother کرے but I think it's long term benefit کیونکہ اگر آپ جتنی سارا منت کریں گو آپ کو زیادہ reward بھی ملے گا اب بات کرتے ہیں ہوسٹل کی ہوسٹل کے بارے میں میرے پاس اتنی ساری queries آئیں تھی تو میں نے اس کے بارے میں سوچا کہ آپ کو ہر چیز ڈیٹیل میں بتا دو دا کہ اس کے بعد آپ کو کچھ بھی مطلب آپ کے ذہن میں کوئی سوال نہ رہے تو ہوسٹل جائے ہوسٹل جائے ہوسٹل سے پانت سے دس منٹ جو ہے آپ کو لگتے ہیں اگر آپ کسی رکشور پر آئیں لیکن اگر آپ پیدل آ رہے ہیں تو پھر آپ کو دس سے پندرہ منٹ لگ جائیں گے آپ کو پیدل آنے میں تو اتنا دور نہیں ہے کافی قریب ہے اور ہوسٹل جائے بہت بڑا ہے اس میں ٹوٹل سیمن بلوکس اور نئے بلوکس بھی بن رہے ہیں اب جو ہوسٹل میرے حیال سے لاہور میں جتنے بھی میڈیکل کالجز ہیں پبلک سیکٹر میں ان میں جو سب سے اچھا ہوسٹل ہے وہ پاتمہ جنگا ہے ٹھیک ہے ایس ایس ای فیکٹ کہ پاتمہ جنگا کا ہوسٹل ہے وہ کافی کافی اچھا ہے بیٹر دن کافی بڑا ہے کافی سافٹ ہے یہاں پر ایک بات مجھے بہت اچھا لگتے ہیں یہاں پہ گرینری بہت زیادہ ہے وہ زیادہ درہت ہیں پودے ہیں اور اس کے علاوہ پھول پتے بہت سارے یہاں پہ تو ایکچھلی لب دو پات کیونکہ لاہور میں بہت زیادہ پولیوشن ہے تو اس لحاظ سے یہ چیزیں تھوڑا سا اس کے افیکٹ کو کم کر دیتی ہیں تو ہوسٹل کافی سافٹ ہے اور مطلب گرینری یہاں بہت زیادہ ہے اب تیسے لیڈیز بھی بہت اچھے ہیں اس کے علاوہ ایک بات جو میں سے بہت زیادہ پوچھ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک روم میں کتنی رومرٹس ہوتی ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ فرسٹ یر اور سکینڈ یر میں آپ کی ایک روم میں فور گلز ہوتی ہیں تھرڈ یر میں ایک روم میں تھری گلز ہوتی ہیں اور فائنل یر اور فورٹ یر میں جا کے آپ کے پاس آپ کو سنگل روم مل جاتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے اور اس کلاب فرسٹ یر سیکنڈ یر میں آپ کو سنگل روم ملنا یا ڈبل روم ملنا فوسیبل نہیں تو یہ تھوڑا سا ہے بات ای تنگ گو گت یوز ٹو اوکی لیکن اسے بھی ایک اور ایمپورٹنٹ بات جو نیو بیچ آئے گا جیسے آپ لوگ آئیں گے یہاں پر آپ کو پہلے دو سے تین مہینے تک ایک ڈوم میں رہنا پڑے گا آپ کو شروع میں روم ملنے والے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہم سے پہلے بیجیز کے ساتھ اور آنے والے بیجیز ہوتی ہے جب پہلے ہوتی ہے جب جلی جاتی ہیں ان کا پورا سیشن ہتم ہو جاتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں پھر اس کے بعد روم ہالی ہوتے ہیں اس ٹھائم آپ لوگوں کو بھی روم میں شفٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے یہ صرف پاتمج نام میں ہوتی ہے اور بہت سے میڈیکل کال جیس دونوں فیز پورے سال ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس ٹھائم پیئے کرنی ہے جس ٹھائم آپ پیئے کرنی ہوگا جس دن آپ پیئے کرنی ہوگا میس کے بات کریں تو میس اس کے لیے آپ پورے ایک مند میں ٹھائم 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 لگ چاہتا ہے تو وہ پیئے کر سکتے ہیں اور مندلی پیئے کر سکتے جیسے آپ کی مرزی ہے اور میس جو ہے وہ ایک تو ہوسٹل کپنا میس ہوتا ہے اور یہاں پر اندر ایم کے کیفے اس کا بھی مطلب وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں اور میس کی کوالٹی ہے وہ بہت اچھے ہوتی اور بہت سٹور ہے اور ہوسٹل کے باہر جو ہے قریب گنگا بزار ہے وہاں سے تقریبا ہر جیس مل جاتی ہے اور ایردگی سے کوئی بھی چیز آپ کو لینے آسانی سے مل جائے گی ہاں پھر کوئی ایسا ہوسٹل میں کوئی اتنی سارا مطلب کوئی مشکل سی رسٹرکشن بھی بس ایک جو اکثر ہمیں بہتر کی لگی آپ پانچ بجے کے آج پانچ پانچ بجے آسکتے ہیں لیکن باہر نہیں جا سکتے ہیں یہ تھوڑا عجیب سے لگتا ہے بھر یہ ہاں پر ایک رسٹرکشن ہے کپڑڑے جو آپ ہود واش کر لیں پر کام کرنے سکتے ہیں واش روم سردیوں میں پانی گرم ہوتا ہے تو ایسا باش روم کا بھی اتنا ایش روز گرمیوں میں ایسی نہیں ہوتے ہر روم میں جو لڑکیاں ہیں ایئر کولرز رکھے ہوتے ہیں تو ایڈون ٹھنک کہ ایئر کولرز سب کرتے ہیں اور اپنے الیکٹرسی جو بلد آپ پینے کرنا ہوتا آپ کا ہوسٹل والوں کی طرف سے ایک تو روم ملتا ہے اور چار پائی ملتی ہے باقی روم میں کبرز آلرری بنے ہوئے باقی چیزیں فرنیچر وغیرہ آپ اپنی مرضی سے پیسے جیسے بیٹ ہے چیر ہے ٹیبل فریج کولر مائکرو اپنے پیسے وارڈن کی بات کریں تو وارڈن ہوسٹل میں اور اس کے علاوہ اگر اوورال دیکھیں تو ہوسٹل بہت اچھا ہے ٹھیک ہے بیٹر دن مینی مینی ادر میڈیکل کولجز اچھا بات کرتے ہم کیمپس لائف کی تو یونیورسٹی جو ہے اس کی کیمپس لائف میں کافی مونڈے ٹو سیچ اپنے جانا ہوتا ہے ایٹ ایم سے ٹو پی ایم تو اس طرح سے آپ کی ٹائم وغیرہ اور یونیورسٹی کے ساتھ جو ہے تین ہوسٹل تین ہوسپیٹل سے ہیں ایک جت میں ایک جو ہوسپیٹل ہے گانگا رام کافی فیمس ہے تقریبا میرے ہیار ہر کسی کو بتا گانگا رام کا اور اس پیشنٹ آوٹ پلائی کافی سہاد ہوتا ہے کیمپس لائف میرے حیال سے آپ کسی بھی جگہ پہ ہوں تو اگر آپ اچھے دوست ہیں تو آپ کی یونیورسٹی لائف آٹومیٹکل ہو جاتی ہے یہاں پر جو سب سے اچھی بات مجھے لگتی ہے جو سینئر ہیں وہ بہت بہت اچھے سینئر ہیں یہاں پر ایک اپی ہیں ان کا نام ہرا مالی امیر امیر جو فاتمشنا میڈیکل یونیورسٹی بہت ہی فیموس جو فاتمشنا میں نہیں بلکہ اور بھی دیروں سارے میڈیکل کالجز میں سب کون کا پتا تو آپ جب آئیں اور میں پرسنلی ان سے کافی ساتھ انسپائر ہوں ان کے علاوہ بہت بہت ہی اچھے سینئر ہیں تو انشاءاللہ سینئر آپ بہت زیادہ ہلپ بھی کریں گی ریگنگ کی بات کریں تو ریگنگ ایسا اچھا پہ نہیں ہوتی اور اگر آپ کے ساتھ ایسا ایشو ہوتا بھی تو مجھے بتا دیجئے گا یا دوسرے سینئر کو بتا دیجئے گا ہم آپ کو بچا لیں گے اور ویسے بھی جب آپ آئیں گے پر اس ٹائم ہمارے سب کے پروف چل رہے ہوں گے تو کسی کے بات بات نی ہوگا کہ آپ کو ریگنگ کریں ایسا کچھ پریشان ہونے کوئی بات نہیں یونی مرزی میں یونی فارم نہیں ہوتا اور فائٹ کوٹ ہوتا پہن ہوتا ہوتا اس طلب یہاں پر ہر سٹائل کی لڑکی ہیں ٹھیک ہے آپ کسی بھی طرح مرزی پہن لو جیسے مرزی رہ لو کھولی آزاد کیونکہ ساری لڑکیاں ہوتی ہیں تو فرینڈلی لڑکیاں ہوتی اور کونفیڈنس آپ کا بہت لڑکیاں ہوتی ہیں آپ کونفیڈنس جاندر کے ساتھ انٹرکشن نہیں ہوتا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک مس کنسپشن ہے فاتمہ چنمہ میں بہت ساری سٹرونگ کونفیڈنس بولد لڑکیاں دیکھنے اور ویسے بھی کونفیڈنس ہوتا سنوید کونفیڈنس کونفیڈنس بہت کونفیڈنس بہت ہوتی بہت بہت ہوتی انڈویجوالی آپ پرسینالٹی بہت 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 ہوتی کونفیڈنس رکھتے ہو اور کسی بہت رہتے ہو تو ایسا کچھ پی نیوید کہ فاتمہ چنمہ کی جو لڑکیاں وہ انڈر اکولجز ٹھیک ہے اور اب آپ کہتے ہیں سائیٹیز اور ایویڈ کی سائیٹیز یہاں بہت ساری سائیٹیز ہیں جیسے شناور ہے سنگھ ہے آئی ایف ایم ای آرٹ اور لیٹری سائیٹیز ڈیبیٹ سائیٹیز فوٹوگریفی ایٹس 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 سائیٹیز ان کو ضرور جوائن کیے سائیٹیز انشاءاللہ آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہو گا اور مزا بھی آئی گا ایویڈ کی بات کریں تو ایویڈ بیش پارٹیز ہوتی ہیں کلاس پارٹیز ویلکم پارٹیز کلچرال ڈی ٹریپ 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 پہلے نئی تھی چاہتی ہیں مطلب افیشل یونیورسٹک طرف ٹریپ سنیتی چاہتی ہیں اب سے یہ مطلب ہی ریسائیڈ ہویا ہے کہ یونیورسٹک طرف سے آفشل ٹریپ بھی جایا کرے گی اس طلب یہ نائٹس بھی ہوتی ہیں بہت سار ایویڈ ہوتے ہیں لیکن افسوس کہ ہم جب آئیتے تو کوویڈ تھا تو لوگڈ ڈن وغیرہ تھا ہماری باہر کی باجیاں اور آپ یہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری بندیاں بڑی سویٹ بڑی کائنٹ تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے میں ہیلف کرتی ہیں یعنی کہ یہاں پر ویک میں دو سے تین مطبہ کوئی تفسیر کلاس کوئی اسلامی کلاس ہو جاتی ہے ہوسٹل میں تو آپ نے کوشش کرنے کہ وہ کلاس جو ہیں وہ ضرور اٹینٹ کریں تو اس سے انشاءاللہ آپ کو اس دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور اگلی دنیا میں بھی فائدہ ہوگا تو that was all i think میں تکرے پر سب کچھ بتاتی ہے آپ کو جو بھی آپ لوگ پوچھتے ہیں مت اکثر تو i don't think کہ کوئی ایسی کوئی رہ گی ہے جو کہ میں آنسر نہیں کی لیکن اگر پھر بھی ہے تو آپ کمنٹس میرے پاس آ سکتے ہیں اب لاست بات کیا میں کسی کو فاتمہ شنہ میڈیکل یونیورسٹی میں ریکمینٹ کروں گی یا نہیں تو اگر آپ اگر 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 آپ وہاں پہ جائیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ مہاں پہ میرٹ نہیں بن رہا تو فاتمہ شنہ میڈیکل یونیورسٹی بہت اچھا آپ کے پاس کہ آپ یہ پہ آ جائیں تو یہ that was my opinion اور i think that was all if you like it then please share it اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں جتنی بھی لڑکیاں دیکھ رہی ہیں جو فاتمہ شنہ میں آنا چاہر رہی ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میکس آپ کی سارے ڈاؤڈ سام کے جو قیلی سام آن سر ہو جائیں اور میں نے بہت محنت سے ویڈیو بنائی ہے تو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ